راول پنڈی میں ازداد منصیات عدالت کے جانب سے گزشتہ روز مسلم لیگنون کے راہنما حنیف عباسی کو ایفیڈرین کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا سنا دی جئی اور اس کے بعد انہیں اڈیالا جیل منتقل کر دیا گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ایفیڈرین ہے کیا اور اسے کس طرح سے استعمال کیا گیا اس کی تاریخ کیا ہے در حقیقت پاکستان میں یہ اتنا گھنانا جرم کیوں کیا گیا ایفیڈرین ایک نشاور کیمیکل ہے یہ عموماً خانسی کے شربت میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کیمیکل کو اگر ہرون میں ملا دیا جائے تو اس کے اثرات میں دس گناہ اضافہ ہو جاتا ہے ایفیڈرین سے ایسی گولیاں بھی بنائی جاتی ہیں جنہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں پارٹیوں کے دوران استعمال کرتے ہیں یہ گولیاں انہیں ایکٹیو کر دیتی اور یہ تھکے بغیر گھنٹوں ناشتے رہتے ہیں یہ گولیاں موڈ ایلیویٹر بھی کہلاتی ہیں یہ نوجوانوں کا موڈ خوشگوار بنا دیتی ہیں اور یہ وقتی لحاظ سے دنیا جہاں کے دکھوں سے آزاد ہو جاتے ہیں لیکن اس خوشگوار اثر کے ساتھ ساتھ یہ گولیاں لٹ بھی ہیں آپ اگر انہیں ایک دو مرتبہ استعمال کر لیں تو آپ ان کے مستقل لادی ہو جاتے ہیں چنانچہ یورپ، امریکہ اور مشرق وعید سمیت دنیا کے نبوے فیشد موالک میں ان گولیوں کی تیاری اور فروخت پر پابندی ہے ان گولیوں کا بنیادی مرکب ایفیڈرین ہے لہٰذا پوری دنیا میں ایفیڈرین کی کولی تیاری اور فروخت پر پابندی ہے اور یہ صرف حکومتی لائسنس کے ذریعے محدود پیمانے پر حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان میں وزارت صحت عدویات ساز کمپنیوں کا ایفیڈرین کا کوٹہ جاری کرتی ہے اس کوٹے کی حد پانچ سو کلوگرام ہے ملک میں کسی فارماسوٹیکل کو پانچ سو کلوگرام سے زیادہ کوٹہ نہیں دیا جاتا لیکن دوہدار دس اور دوہدار گیارہ کے وائل میں ملک میں ایک دلچسپ باکٹہ پیش آیا ملکان کی ایک فارماسوٹیکل کمپنی برلیک اور اسلام آباد کی دواساز کمپنی ڈاؤن آس فارما نے سیکریٹری صحت سے رابطہ کیا سیکریٹری صحت کو عراق کی ایک کمپنی کا آرڈر دکھایا گیا اور اس آرڈر کی بنیاد پر وزارت صحت سے درخواست کی گئی کہ ہم نے بھارے مقدار میں ایفیڈرین گولیاں بنا کر عراق ایکسپورٹ کرنی ہے اس ایکسپورٹ سے ملک کو اتنے ملین ڈالر کا فائدہ ہوگا چنانچہ ہمیں دس ہزار کلوگرام ایفیڈرین کا کوٹہ الارٹ کیا جائے اس درخواست کے ساتھ ہی توقیر علی خان نام کا ایک شخص سیکریٹری صحت اس وقت خسنود لاشاری کے پاس پہنچ گیا توقیر علی خان بعد ازام وزیراعظم کے صاحب زادے علی موسیٰ گیلانی کا سیکریٹری نکلا توقیر علی خان نے سیکریٹری صحت پر دباؤ ڈالا خوشنود صحاب وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری بننا چاہتے تھے یہ توقیر علی خان کے دباؤ میں آگئے اور انہوں نے ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر رشید جمعہ کو لائسینس ذاری کرنے کا حکم دے دیا رشید جمعہ کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا تھا یہ کانٹریکٹ میں توسیر چاہتے تھے انہیں توسیر کا لائس دے دیا گیا یہ لائس میں آگئے اور انہوں نے دونوں کمپنیز کو نو ہزار کلوگرام ایفیڈرین کا کوٹا دے دیا یہ پوری لوکل مارکٹ کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا یہ کوٹا ملتے ہی دونوں کمپنیوں نے وزارت سے دوبارہ رابطہ کیا اور وزارت کو اطلاع دی ہراک کی کمپنی نے آرڈر منصوب کر دیے ہیں اب ہم گولیاں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے سنانت سے ہمیں یہ لوکل مارکٹ میں استعمال کرنے کی اجازت دی جائے یہ قانون کی دوسرے خلاف برزی تھی لیکن کیوں کہ موسیٰ گیلانی کا سیکریٹری فائل کے ساتھ ساتھ تعلق تھا جنانچہ بی جی ہیلک اور سیکریٹری ہیلک نے دونوں کمپنیوں کو یہ کوٹا ملک میں استعمال کرنے کی اجازت دی کمپنیوں نے چند ہفتے بعد وزارت کو اطلاع دی ہم نے نو ہزار کلوگرام ایفیڈرین کی گولیاں بنا کر مارکٹ میں فروک کر دی ہیں وزارت نے کمپنیوں کا یہ سیٹیکیٹ قبول کر لیا اس دران کسی نے ان کمپنیوں سے نہیں پوچھا ملک میں ہر سال ایفیڈرین کی صرف دس ہزار گولیاں منتی ہیں لیکن تم نے ڈیڑ دو ارب گولیاں بنا کر مارکٹ میں فروک کر دی یہ کیسے ممکن ہے اور یہ گولیاں کہاں استعمال ہوئی لیکن کیونکہ فائل کے پیچھے موسیٰ گیلانی کا سیکریٹری تھا جنانچہ پوچھنے والوں نے خاموشی اختیار کر لی یہ خاموشی چند ماہ تک جاری رہی لیکن پھر آسریلیا میں ممنوع آدمیات فروک کرنے والا ایک ریکٹ پکڑا گیا اس ریکٹ سے بھاری مقدار میں ایفیڈرین برامد ہوئی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا یہ ایفیڈرین پاکستان سے سمگل ہو کر آسریلیا آئی تھی آسریلیا نے پاکستان کو تحریری طور پر مطلع کر دیا یہ فائل پاکستان کے دتری نظام میں چلنا شروع ہو گئی اور چلتے چلتے انٹی نارکوڈکس کے پاس پہنچ گئی ای 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 ایف نے روٹین کے مطابق کاروائی شروع کر دی کاروائی کا دران جب برلی کمپنی ملتان کی تبتیش ہوئی تو پتہ چلا جس کمپنی نے ستر اسی کروڑ گولیاں بنانے کا دعویٰ کیا تھا اس کا اس ماہ کا بزنی کا بل صرف چودہ ہزار روپے تھا اس کا مطلب تھا اس کارخانے میں سیرے سے کوئی کام ہی نہیں ہوا اسلاموار کی کمپنی کی حالت بھی ایسی ہی تھی ای 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 ایف نے تحقیقات کا دائرہ بڑھایا تو یہ بہت جلد تاکیر علی خان، خوشنود لاشاری، ڈاکٹر رشید جمع اور موسیٰ گیرانی تک پہنچ گئے خوشنود لاشاری اور اس وقت تک وزیر آزم کے پرنسپل سیکریٹری بن چکے تھے تحقیقات کے دوران اس وزارت کی کچھ افسروں نے تمام دساویزات اور ثبوت ای 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 ایف کے حوالے کر دیئے اور کیس کل گیا اس دوران وزیر آزم پرنسپل سیکریٹری اور موسیٰ گیرانی کو معاملے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا لیکن اس اندازے سے قبل ہینڈین آرکوٹکس کے سیکریٹری سویل احمد نے ای 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 ایف کو موسیٰ گیرانی اور خوشنود لاشاری کو نوٹیچاری کرنے کا حکم دے دیا تھا وزیر آزم نے فوری طور پر سویل احمد کا اتواد نہ کر دیا چوہدری برادران اس وقت نازک وقت میں وزیر آزم کی ملت کے لیے آگے بڑھے ان کی قزن چوہدری تجمعن حسین کے تامات زفر عباس لکھ بیسویں گریڈ کے افسر تھے چوہدری برادران نے ان کی خدمات وزیر آزم پھوش کر دی وزیر آزم نے انٹی نارکوٹکس کی وزارت کا قائم مقام انچارج بنا دیا وزیر آزم نے انٹی نارکوٹکس ایکٹ میں تبدیل کر کے ای 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 ایف کے تمام اختیارات سیکریٹری نے ای 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 ایف کے ڈی جی میجر جنرل شکیل حسین اور تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ بریگیڈیر فہین کی خدمات فوج کو واپس کر دی یوں یہ معاملہ اور تمام اختیارات زفر عباس لکھ کے پاس آگئے اس سے کبھی ایک اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ایف آئی اے نے دونوں کمپنیوں کے بارے میں تحقیق کی شرید ہے ایف آئی اے کے افسر نے دونوں سے دو دو کروڑ رپے لیے اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیا لیکن اے ای ای ایف کی تحقیقات میں کمپنیوں اور دیگر لوگ ملجم ثابت ہو گئے چنانچہ اے ای 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 ایف نے ملجموں کے خلاف کاروائی کا حکم جاری کر دیا ملجم اس حکم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس دوبارہ وزارت کے پاس بھیجوایا وزارت اس وقت تک زفر عباس لکھ کے ہاتھ میں آ چکی تھی چنانچہ سیکریٹری نے اس کیس کو بوئے بنیاد اور جوتا قرار دیا اے ای ای ایف کے ڈی جی میجر جنرل شکیر حسین اپنے سیکریٹری کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے اور یوں یہ کیس سپریم کورٹ پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر ساری کہانی کھل گئی حکومت نے اس دوران ڈی جی اے ای ای ایف میجر جنرل شکیر اور تحقیقاتی ٹیم کے سروراہ ورگیڈیر فہین کو عردوں سے ہڑا دیا لیکن سپریم کورٹ 10 اپریل کو موسیٰ گیلانی اور خوشنود لاساری کو نوٹے جاری کرنے اور تحقیقاتی ٹیم اور ورگیڈیر فہین کو واپس بحال کرنے کا حکم دے دیا اور یوں ایک بار پھر سپریم کورٹ اور وزیراعظم آمنے سامنے ہوئے یہ انتہائی نویت کا کیس ہے جس میں سات سے اکیس ارب روپے کی کرپشن ہوئی اس کیس میں انقریب عالمی برادری بھی شامل ہو جائے گی کیونکہ اس سے ٹرنوں کے حساب سے ہرون بھی بنی تھی اور اربوں کی تعداد میں نشاور گولیاں بھی اور یہ سارا مواد آسٹریلیا اور یورپ نے فروغ ہوا یہ اقوام اس وقت سب غصے میں ہیں چنانچہ پاکستان کی جان چھوٹنا اتنی آسان نہیں اس کہانی میں ایک سائر سٹوری بھی ہے این ایف کی تحقیقاتی ٹیم کے نوٹس میں آیا سیکریٹری ہیلتھ نے جب یہ کوٹا جاری کیا پراول پنڈی سے پاکستان مسلم لیگ نون کیکس ایم این نے سیکریٹری خوشنود لاشاری کے پاس گئے انہیں لائیسنس کی کاپی دکھائی اور دھمکی دی کہ میں یہ مسئلہ میڈیا میں اٹھاؤں گا خوشنود لاشاری گھبرا گئے چنانچہ انہوں نے اس ایم این اے کو بھی ایفیڈرین کا کوٹا دے دیا یہ کوٹا کس کمپنی کو دیا گیا تھا کیا یہ کوئی تیسری کمپنی تھی یہ ڈانا فارس فارما تھا ہے اس کے بارے میں سردرس کچھ معلوم نہیں یہ معلومات ابھی تصدیق طلب ہیں لہٰذا میں اس ایم این اے کا نام نہیں لکھ رہا لیکن اے این ایف اپنی ریپورٹ میں سوری کا یہ پہلو بھی عدالت کے سامنے رکھے گی اور یوں پاکستان مسلمی قنون بھی دباؤ میں آ جاگی بہرحال اس کیس کا کیا بنتا ہے یہ سردرس کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بات تہہ ہے ہماری حکومت نے اس ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا اور سیاستدانوں کو جو رہا سہا برم تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے لیکن یاد رہے کہ یہ تحریر چند روز پہلے لکھی گئی تھی جبکہ حنیف عباسی کیس کا فیصلہ سامنے آنا تھا حنیف عباسی کیس کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور انہیں کروڑ روپے کے حساب سے جرمانہ بھی کر دیا گیا ہے لیکن جس وقت یہ فیصلہ آیا ہے اس وقت کے بارے میں بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں یہاں تک کہ حامد میر نے تو یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ ایک جج نے رات کے گیارہ بجے حنیف عباسی کو عمر قید کی سزا سنا کر انصاف کے بارہ بجا دیے ہیں اس مقدمے میں پاکستان کے سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے علی نوسیٰ گیلانی اور اس وقت کے وزیر صحت مکدوم شہاب بودین کو بھی نام جد کیا گیا تھا مسلم لیگ نواز کے رہنما آنیف عباسی پر ایفیڈرین کیس میں ملوپس ہونے کا الزام تھا اور ان پر ممنوعہ کیمیائی مادہ ایفیڈرین کی پانچ سو کلوگرام مقدار حاصل کرنے کا الزام تھا تاہاں مینٹی نارکوٹک سپورس کی جانب سے جاری کردہ دستہ وزیر جمع کروانے کے بعد لاہور ہائی کوٹ نے نومبر دوہزار بارہ میں حنیف عباسی کی درخواست سے زمانت منصور کر لی تھی واضح رہے کہ چند روز قبل لاہور ہائی کوٹ کے راول پنڈی بینچ نے انزداد منصیات کے عدالت ایفیڈرین کیس کو اکیس جولائی تک نمٹانے کا حکم جاری کیا تھا اس تعدا یہ کی گئی تھی کہ اکیس جولائی کے بعد اسے نمٹایا جائے لیکن اسے اکیس جولائی کو ہی نمٹانا تھا اور براہ کر اکیس جولائی کو رات گیارہ بجے اس کیس کو نمٹا دیا گیا اس کیس کے اسٹرات کیا ہوں گے یہ تو ابھی دیکھنا ہے کیا حنیف عباسی کی جگہ کوئی اور الیکشن لڑے گا یہ بھی ابھی دیکھنا ہے لیکن یہ شاید یہ بھی سزا کم ہے کیونکہ ملک و قوم کا اس طرح سے نقصان کرنے والوں کو شاید سزائے موت ہی دی جانے چاہیے تھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹم دبا کر سبسکرائب کر لیجئے یا بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملت رہیں اگر آپ کسی اور ویڈیو کے بارے میں کسی اور ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں منسل کر کے بتاہیے